دوستو گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو جپان میں آنے والے سمندری طوفانوں اور زلزلوں کی وجہ سے اس کی معیشت تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفت میں جان بھی چلی گئی ایک معروف ٹی وی ریپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جپان امریکی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نئی کرنسی سامنے لانا چاہتا تھا جس مقصد کے لیے جپان کے صدر نے چین کے اہم ترین دورے بھی کیے یعنی امریکی معیشت کو تباہ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کی کرنسی ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے اور اس کام میں جپان بڑھ چڑھ کر کاوشوں میں مصروف تھا لہذا امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ اپنی معیشت کو ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے دوستو ظاہر ہے جپان کو بھی یہ ایک دھمکی ہی محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی سوچا کہ کس طرح بھلا سمندری طوفانوں اور زلزلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سب تو قدرتی نظام ہے جسے کوئی انسان کنٹرول نہیں کر سکتا مگر گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو دنیا نے دیکھا کہ سمندر کی بڑی بڑی سنامی کی لہریں جپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی ان کی زمین زلزلوں اور آفٹر شاک سے لرز اٹھی اور جپان کی معیشت کو نیستو نابوت کر کے رکھ دیا اب دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کیا واقعی قدرتی موسموں، سمندری طوفانوں اور زمین کے زلزلوں کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور اگر ہاں تو ایسا کیسے ممکن ہے اور اس کے پیچھے چھپے خفیہ مقاصد آخر کیا ہے یہ سب باتیں جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو امریکی ریاست الاسکا سے دوستو میل کے فاصلے پر ککانہ نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو بروڈکاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے جو کہ دنیا کا سب سے پورسرار ریڈیو بروڈکاسٹنگ سسٹم ہے جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ انیس سو ترینوے میں رب کریم کے پیدا کردہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس پروجیک کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ہائی فرکونسی ایکٹیو ارورل ریسرچ پروگرام یہ پروجیک یو ایس ائر فورس یو ایس نیوی دی یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی ڈارپا نے فنڈ کیا ہے جہاں یہ پروجیک موجود ہے وہ جگہ پہلے یو ایس ائر فورس کی تھی اور اب یہاں ایک سو اسی بڑے بڑے انٹینہز موجود ہیں جو کہ بہتر فوٹ انچے ہیں اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فضا میں ٹن کے حساب سے انرجی ای 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 فیل ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں دوستو ہارپ کے ذریعے 36 میرین وارٹ ہائی فرکونسی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے یہ انرجی اتنی زیادہ ہے جتنی بہتر ہزار ریڈیو سٹیشنز کی ٹوٹل انرجی ہو سکتی ہے اگر وہ مل کر ایک ساتھ کام کریں یعنی کہ 36 لاکھ وارٹ انرجی فضا میں ایک ساتھ ہارپ پروجیکٹ کے مدد سے بھیجی جاتی ہے جس کا ٹارگٹ فضا میں موجود ایک خاص جگہ یعنی آئونو سفیر ہوتی ہے امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آئونو سفیر کے بہیوئر اور اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے کو سٹیڈی کرنے کے لیے بنائے گیا ہے مگر در حقیقت ہارپ فضا میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے در حقیقت اس پروجیکٹ کو قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گیا ہے تاکہ انسان خدا طالع کے بنائے ہوئے قدرتی نظام پر کنٹرول حاصل کر کے اسے اپنے مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر سکے جہاں چاہے بارشیں برشا سکے اور جہاں چاہے توفان اور زلزلوں کی بارش کر دے حتیٰ کے پتھروں کی بھی بارش کر دے جہاں چاہے درجہ حرارت آگ کی حد تک بڑھا دے اور جہاں چاہے درجہ حرارت کو منجمید حد تک جمع دے دوستو اس کو بنانے کے پیچھے آخر کیا چھپے آزائم ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر غور کرنا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم پر بارشیں نازل ہوں گی وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی وہ کہت ڈالنے پر قادر ہوگا زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی دوستو اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور کہت دینے پر قادر ہوگا مطلب اسی کے حکم پر بارشیں برسیں گی اور خوشک سالی ہوگی غرض یہ کہ وہ خدای موسموں پر قدرت رکھے گا اور اسی کی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکے لے گا لہذا دوستو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہمار کرنے کیلئے تخلیق کیا گیا ہے اور یہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری ہارپ کام کیسے کرتا ہے دوستو زمین سے اسی ہزار کلومیٹر کی بلندی پر مجود قدرتی طے آئینو سفیر مجود ہے جو کہ ہماری زمین کے گرد کتبین پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کی بدولت موسم جنم لیتے ہیں اگر اس طے میں کچھ تغیرات پیدا ہوں یا کچھ گڑ بڑ کر دی جائے تو زمین پر موسم شدت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو زمین کی چھے ہوائی طے ہیں سمندر، ہوا، خلا ان سب چیزوں کو آئینو سفیر کی طے کنٹرول کرتی ہے اگر اس طے کی پروٹیکشن مجود نہ ہو تو ہماری زمین کچھ سیکنڈز میں جل کر خاکستر ہو جائے گی لہذا اس طے کا علم ہونے پر امریکی سائنسدانوں نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ جیسا منصوبہ تشکیل دیا جس کے ذریعے 3.5 ملین ہرڈز فریکونسی لہروں کو آئینو سفیر کی بلائی طے تک بھیجا گیا اور ان سے ٹکرانے پر ان لہروں نے آئینو سفیر کی طے میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی جس کی بدولت امریکی سائنسدان اس قدرتی فضاء کی طے کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کی بدولت شدید موسمی تغیرات کو دیکھا گیا یعنی کسی علاقوں میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا کئی صدیوں سے مجود جمع ہوئے گلیشر پگلنا شروع ہو گئے جس کی بدولت سمندروں کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی لہٰذا سیلاب اور سنامی جنم لے رہے ہیں جبکہ زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہیں دوستو جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف اتجاج کیا جس کے نتیجے میں مجبوراً دوہزار تیرہ میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم ہتھیار کیسے بند کر سکتی ہے جبکہ در حقیقت اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجل کر کے ابھی بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے کیونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ دجالی سلطنت کا ایک بہت اہم ہتھیار ہوگا جس کی بدولت موسموں پر قبضہ ممکن ہوگا دوستو رب کریم نے ہم انسانوں کی فاظت کے لیے زمین کے گرد ایک اور تیہ جسے وین ایلن ریڈیشن بیٹ کہتے ہیں بھی بنائی ہے جس کا مقصد زمین پر گرنے والے کرنٹ اور خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین پلیٹوں کو توڑ فورٹ سے بچانا بھی ہے اگر اس قدرتی تہہ میں کچھ گڑ بڑ ہو تو شدید زلدلے جنم لے سکتے ہیں اور اس تہہ کا کنٹرول بھی قدرتی طور پر آئیانو سفیر سے ہوتا ہے کیونکہ آئیانو سفیر اپنی مقناطیسی طاقت سے وین ایلن ریڈیشن بیٹ کو جگڑے رکھتی ہے جس سے اسمانی بجلی اور دوسری خطرناک شوائیں زمین پر نہیں پہنچ پاتی زیر زمین لاوہ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں جبکہ ہارپ کے ذریعے جب ہائی فریکونسی لہریں فضا میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے شدید گرم کر دیتی ہیں لہٰذا وین ایلن ریڈیشن بیٹ کی گریف آئیانو سفیر کی تہہ پر کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد متلکہ تہہ میں سگنل بھیج کر اس میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے جو کہ موسمی بدلاؤں اور زلزلوں کا باعث بنتا ہے جبکہ سمندری لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ چاند کی کششی لہروں کا استعمال کرتا ہے کیونکہ سمندر میں مدوجہزر کا نظام چاند کی کششی لہروں کی بدولت ممکن ہوتا ہے یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر بڑی لہریں اور پھر سنامی بن سکتی ہیں خصوصاً سات اور اکیس طریقوں چاند کی کششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی بدولت سمندر کی بڑی بڑی لہریں وقوب وزیر ہوتی ہیں لہٰذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹرونز داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جاتا ہے جس سے سمندر کی لہریں پانچ سو فٹ تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہیں اسی طرح سورج کی آنے والی روشنی میں بھی شدید گرمی اور الٹرا والیٹ ریز موجود ہوتی ہیں جنہیں قدرتی طے میزو سفیر صاف کر کے ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت کو کم کر کے محض تیز یا کسی جگہ پر صفر ڈگری سینٹی گریٹ تک کم کر دیتی ہیں جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں محسوس کرتے ہیں دوستو اس طے کا کنٹرول بھی آئیانو سفیر کے پاس ہے لہٰذا ہارپ کے ذریعے آئیانو سفیر کو کھسکا کر میزو سفیر میں تغییرات لائے جاتے ہیں جن کی بدولت شدید ترین گرمی اور جلسہ دینے والی خوشکسالی لائے جا سکتی ہے اسی طرح ایک اور قدرتی فضائی طے بارشوں اور ہواوں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے جسے ٹروپو سفیر کہا جاتا ہے اور اسے بھی آئیانو سفیر کی مدد سے تغییرات دلوائے جاتے ہیں جسے توفانی بارشیں جنم لیتی ہیں دوستو ان سب باتوں سے یقیناً آپ کو آئیانو سفیر نامی قدرتی فضائی طے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خدا تعالی کی بنائی ہوئی قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ اسی کی بدولت خلا میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آ سکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر جلا دیتی ہے اس کے علاوہ یہ طے ہماری آواز کے لیول کو بھی بڑھاتی ہے اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو نہ سن پائیں اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی طے میں کام کرتے ہیں دوستو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جاری ہے کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگو جب تم دجال قیامت کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو ہمیں اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ پہلی نظر میں ہی ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا دوستو اس وقت دنیا میں اسی ایجنڈا پر علومیناتی نامی خفیہ تنظیم مجود ہے جو کہ شیطان کی پیروکار ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے یعنی کہ ون ورڈ آرڈر اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ہتکنڈا استعمال کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنک کی مدد سے سب دیکھ رہے ہیں یہ آنک دوستو دراصل دجال کی ہی آنک ہے ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگلنے لگے گا اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے گی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے دجالی فوجی کو ظاہر کرے گا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر قائم رہنے والے سپاہیوں کی بھی مدد سرمائے گا یقینا دوستو یہ انسان کا مشکل ترین امتحان ہوگا اور یہ دجالی فتنہ منافقین مشرقین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اگاہی پھیلانے میں اپنا قدار ادا کریں ان شیطانی ہتکنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی اگہی بھی مدد فرمائے گا اور اس بدترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگیں خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پھلساند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا تھانکس فور واشنگ خدا حافظ موسیقی